بسم اللہ الرحمن الرحیم سامین کرام آپ سن رہے ہیں انسپیکٹر نواز خان سیریز کے سلسلے کی ایک اردو کہانی لاش، ہیجڑا اور حسینہ جس کے مصنف ہیں تاہر جاوید مغل اور یہ اس سلسلے کی پہلی قسط ہے مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش بھی پسند آئے گی آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل کہانی گھر سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفکیشن آن کر لیجئے تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بروقت آپ تک پہنچ سکے آپ کی اطلاع کے لیے ارز کرتا چلوں کہ اس کہانی کی تمام اقساط بل ترتیب سننے کے لیے ڈسکرپشن میں مکمل پلی لسٹ کا لنک موجود ہے ہر کہانی میں ہیرو اور ولن کا ہونا ضروری نہیں ہوتا کبھی کبھی ایسی کہانیاں بھی جنم لیتی ہیں جن میں سارے کردار ہیرو ہوتے ہیں لیکن پھر بھی وہ ایک دردناک کہانی ہوتی ہے شاید ایسی کہانیوں میں تقدیر ولن کا کردار ادا کرتی ہے یہ انیس سو چوالیس کی بات ہے اندرونی امرتصر کے ایک علاقے میں چار منزلہ خستہ حالت امارت گر گئی اور ملبے میں دب کر قریباً اٹھارہ افراد ہلاک ہو گئے زخمی ہونے والوں کی تعداد کہیں زیادہ تھی امارت گرنے کا سانحہ اتوار کی صبح دس بج کر بیس منٹ پر پیش آیا امارت کے نچلے حصے میں بہت سی دکانیں تھی اور وہاں لوگ خرید و فروخت میں مصروف تھے بالائی منزلوں میں رہائشی کمرے تھے اور کموں بیش دس خاندان یہاں آباد تھے ایک رات پہلے شدید بارش ہوئی تھی اور حادثے کے وقت بھی بوندہ باندی جاری تھی شاید برسات کا موسم اور بارشوں کی بھرمار ہی اس حادثے کا سبب بنی تھی دس بج کر بیس منٹ پر ایک خوفناک دھماکہ ہوا اور ہر طرف گرد و غبار کے بادل پھیل گئے ان بادلوں میں چیخ و پکار کے سوا اور کچھ سنائی نہیں دیتا تھا جیسا کہ میں نے بتایا ہے یہ شہر کا گنجان اور دشوار گزار علاقہ تھا اور اسے بھگتان والا دروازہ کہا جاتا تھا بلڈوزر اور کرین وغیرہ کا یہاں تک پہنچنا بے حد دشوار تھا لوگ خالی ہاتھوں سے ملبا ہٹھانے میں لگ گئے لیکن ملبے کا یہ پہاڑ دو تین گھنٹے میں تس سے مس بھی نہیں ہوا میں امریتسر کے ایک مزافاتی تھانے میں تھا ہمیں بھی ہنگامی طور پر جائے حادثہ پر پہنچا دیا گیا کئی تھانوں کی پولس رضاکاروں کی پارٹیاں اور علاقے کے بہت سے لوگ امدادی کاروائیوں میں مصروف تھے لاشوں اور زخمیوں کو مسلسل نکالا جا رہا تھا ساتھ ساتھ بارش بھی ہو رہی تھی رات گئے تک یہ سلسلہ جاری رہا یقینی بات تھی کہ ملبے کے نیچے ابھی اور لاشیں موجود ہوں گی اور این ممکن ہے کہ کوئی زخمی بھی ہو مگر اندھیرے اور خراب موسم کے سبب امدادی کام جاری رکھنا دشوار تھا پھر ایک اہم مسئلہ یہ بھی تھا کہ امارت کا ایک حصہ ابھی گرا نہیں تھا اسے دیکھ کر یوں لگتا تھا کہ کسی بھی وقت گر جائے گا فیصلہ کیا گیا کہ اس حصے کو گرانے تک تلاش کا کام ملتوی کر دیا جائے اتوار کی رات جیسے تیسے کاتی گئی علل صبح امارت کا باقی ماندہ حصہ گرا کر اندادی کام دوبارہ شروع کیا گیا ملبے کے بڑے بڑے ٹکڑوں کو رسیوں کے ذریعے کھینچ کر ادھر ادھر ہٹایا جا رہا تھا کچھ لوگ قدال اور بیلچوں سے مٹی کھودنے میں مصروف تھے اس روز ملبے سے دو لاشیں مزید ملی اس کے علاوہ ایک ادھر عمر عورت ملی جو شدید زخمی ہونے کے باوجود زندہ تھی اسے فوراں ہسپتال پہنچا دیا گیا لاشوں میں سے ایک لاش چالیس پینتالیس سالہ شخص کی تھی اس کے ہاتھ میں ٹوکری تھی بدقسمت شخص کوئی چیز خریدنے یہاں پہنچا تھا اور جان ہار گیا تھا متوفی کے لباس سے چند روپے کے سوا اور کچھ نہیں ملا دوسری لاش ایک جوان سال شخص کی تھی عمر قریباً اٹھائیس برس رہی ہوگی وہ سفید استری شدہ شلوار کمیز پہنے ہوئے تھا متوفی کے سر پر شدید ضربات آئیں تھی اس کی کمیز خون سے سرخ ہو رہی تھی چہرہ اس بری طرح مٹی میں لتھڑ گیا تھا کہ خد و خال چھپ کر رہ گئے تھے اس کے لباس سے ایک رمال تھوڑی سی نقدی اور چند کاغذات ملے اپنی ڈیوٹی نبھاتے ہوئے میں نے نوجوان کے لباس سے ملنے والی اشیاء کی فہرست تیار کر لی ایک خاکی لفافے پر نوجوان کی شناخت لکھی اور تمام اشیاء لفافے میں ڈال دی ایسا کرتے ہوئے میری نگاہ ایک ٹکٹ پر پڑی اور میں چونک گیا گلابی رنگ کا یہ ٹکٹ سینما کا تھا ٹکٹ پر سینما کے نام کے علاوہ شو کا ٹائم اور مختلف چارجز لکھے تھے میں نے غور سے دیکھا شو کا ٹائم بارہ سے تین تھا دوپہر بارہ سے تین والا شو صرف اتوار کو چلتا تھا اس کا مطلب تھا کہ یہ اتوار کا ٹکٹ ہے پہلا خیال ذہن میں یہی آیا کہ پچھلے اتوار کا ٹکٹ ہوگا لیکن ٹکٹ کی حالت ایسی تھی کہ وہ پچھلے اتوار کا نہیں لگتا تھا جو کاغذ ایک ڈیڑھ ہفتے تک جیب میں پڑا رہے اس کی حالت کچھ اور ہو جاتی ہے یہ بالکل نیا نکور ٹکٹ تھا ویسے بھی ٹکٹ ایسی چیز نہیں ہوتا جسے یوں سنبھال کر رکھا جائے مجھے کچھ عجیب سا شک ہونے لگا لیکن ٹکٹ پر تاریخ وغیرہ درج نہیں ہوتی لہٰذا میں کسی نتیجے پر نہیں پہنچ سکا میں نے وہ ٹکٹ لفافے میں ڈالنے کے بجائے اپنی جیب میں رکھ لیا اور دوسرے کاموں میں لگ گیا دونوں لاشیں لوگوں کے ملاحظے کے لیے گلی میں رکھ دی گئی تھی ادھیڑ عمر شخص کی لاش کو تو کچھ دیر بعد پہچان لیا گیا وہ ایک قریبی گلی کا رہائشی تھا اور ایک عیسائی ٹیچر کا گھرے لو ملازم تھا لیکن نوجوان کی لاش شناخت نہیں کی جا سکی یہ کوئی غیر معمولی بات نہیں تھی ملبے سے تین چار لاشیں ایسی نکلی تھی جنہیں ابھی تک شناخت نہیں کیا جا سکا تھا پوسٹ مارٹم کے بعد وہ تمام لاشیں مردہ خانے میں پڑی تھی نوجوان کی لاش بھی ہسپتال پہنچا دی گئی دور دور تک خاصی مصروفیت رہی بھاگ دوڑ میں اس ٹکٹ کو میں بالکل بھولا رہا جو میری جیب میں پڑا تھا اور جس نے مجھے ایک عجیب سے شک میں مبتلا کر دیا تھا دوسرے روز شام کو تھوڑی سی فرصت ملی تو میں پولس ہیڈکوارٹر کی بالائی منزل پر ایک کمرے میں کمر سیدھی کرنے کے لیے لیٹ گیا اچانک مجھے ٹکٹ کا خیال آیا پتلون کی جیب میں ہاتھ ڈال کر میں نے ٹکٹ نکالا اور اسے غور سے دیکھنے لگا ہر سینما ٹکٹ پر ایک سیریل نمبر ہوتا ہے اس سیریل نمبر کی مدد سے جانا جا سکتا ہے کہ یہ ٹکٹ کب خریدا گیا ہے میرے قریب ہی ٹیلی فون سیٹ پڑا تھا میں نے ڈائریکٹری سے سینما کا فون نمبر ڈھونڈا اور فون کر دیا دوسری طرف سینما کا منیجر تھا میں نے تعرف کرانے کے بعد اسے اپنا مسئلہ بتایا اور ٹکٹ نمبر نوٹ کروا دیا صرف پانچ منٹ بعد سینما مینجر نے مجھے فون کیا اور بتایا کہ یہ ٹکٹ پچھلے اتوار کو نہیں اسی اتوار کو سینما سے جاری ہوا ہے میں سکتے میں رہ گیا میرا ایک بھیانک اندیشہ بلکل درست ثابت ہوا تھا میں نے مینجر سے پوچھا تمہیں غلطی تو نہیں لگ رہی نہیں انسپیکٹر صاحب اس نے پورے یقین سے کہا یہ ٹکٹ اسی اتوار کا ہے اور سینما کی بوکنگ سے خریدا گیا ہے میں نے کہا کہیں ایسا تو نہیں کہ بوکنگ کلرک نے اپنے کسی دوست کو یہ ٹکٹ شو سے پہلے جاری کر دیا ہو ہو ہی نہیں سکتا جی مینجر نے کہا تمام ٹکٹ میرے کمرے میں لوکر کے اندر ہوتے ہیں میں این شو ٹائم پر خود کلرکوں کے سپرد کرتا ہوں میں نے فون بند کیا اور سر پکڑ کر بیٹھ گیا بے حد سنسنی خیز بات تھی جو شخص دس بج کر بیس منٹ پر ملبے کے نیچے دب کر ہلاک ہو گیا اس کی جیب میں ایک ایسا ٹکٹ تھا جو ساڑھے گیارہ بجے کے بعد ایک سینما سے جاری کیا گیا اب دو ہی صورتیں تھی یا تو متوفی ملبے تلے دب کر ہلاک ہی نہیں ہوا تھا یا پھر ہلاک ہونے کے بعد وہ شو دیکھنے چلا گیا تھا اور دوبارہ آ کر جائے حادثہ پر لیٹ گیا تھا سامین کے ذہن میں ایک بات اور بھی آ سکتی ہے کہ شاید متوفی عمارت کے اس حصے تلے دب کر ہلاک ہوا ہو جو اگلے روز سوموار کو گرایا گیا تھا لیکن یہ ناممکن بات تھی سوموار کے روز عمارت کا جو مختصر حصہ گرایا گیا وہ شمالی گوشے کی طرف تھا جبکہ لاش سامنے والے حصے میں پائی گئی تھی دونوں مقامات ایک دوسرے سے کافی فاصلے پر تھے یہ ذمہ داری اور فرض شناسی کا امتحان تھا میں جانتا ہوں کہ میرے اکثر ہم پیشہ اس امتحان میں فیل ہو جاتے ہیں واردات خود چیختی ہے کہ اس کی تفتیش کی جائے لیکن کان بند کر لیے جاتے ہیں کہاں یہ کہ واردات حادثے کے غبار میں چھپ گئی ہو نہ کوئی سائل ہو نہ مدعی پھر بھی کوئی ذمہ دار شخص یہ سوچے کہ نہیں انصاف کے تقاضے پورے ہونے چاہیے میں نے اپنے تھکے ماندے جسم کو سنبھالا منتشر ذہن کو سمیٹا اور ایک پختہ ارادے کے ساتھ اٹھ کھڑا ہوا میں نے ہسپتال کے مردہ خانے سے معلوم کیا تو پتا چلا کہ ابھی تھوڑی دیر پہلے لاش وارثوں کے حوالے کی جا چکی ہے مردہ خانے کے انچارچ نے بتایا کہ کل تین چار اخباروں میں لاش کی تصویریں شائع ہوئی تھیں شام کے وقت کرشن نگر کے چند افراد مردہ خانے پہنچے ان کے ساتھ متعلقہ تھانے دار بھی تھا ان لوگوں نے لاش کو شناخت کر لیا اور ضروری کاروائی کے بعد اپنے ساتھ لے گئے تھانے سے وارثوں کا پتا معلوم کرنے میں مجھے کوئی دشواری نہیں ہوئی اور میں بیس منٹ کے اندر کرشن نگر پہنچ گیا میں این وقت پر پہنچا تھا تھوڑی سی دیر ہوتی تو میت منو مٹی کے نیچے چلی جاتی میت کو غسل دے کر کفن پہنایا جا چکا تھا اور جنازہ اٹھانے کی تیاری ہو رہی تھی میں نے موقع پر موجود لوگوں سے کہا کہ ابھی یہ جنازہ نہیں اٹھایا جا سکتا سب حیرانی سے میری طرف دیکھنے لگے میں وردی میں تھا لہٰذا کسی کو بولنے کی جرورت نہیں ہوئی میں نے انہیں بتایا کہ مرنے والا حادثے میں نہیں مرا یہ کوئی بہت گہرا چکر ہے اور اوپر سے حکم آیا ہے کہ اس معاملے کی تحقیق کی جائے اس دوران متعلقہ تھانے دار بھی موقع پر پہنچ چکا تھا اس کا نام بیدی سنگھ تھا میں بیدی سنگھ کو ایک طرف لے گیا اور اسے مختصر الفاظ میں ساری صورتحال بتائی میری باتیں سن کر اور سینما کا ٹکٹ دیکھ کر اس کی آنکھوں میں گہری تشویش لہرانے لگی اس نے مو سے تو کچھ نہیں کہا لیکن اس کا چہرہ بتا رہا تھا کہ وہ دل ہی دل میں مجھ پر لانتیں بھیج رہا ہے کہ میں یہ کیا نئی مصیبت کھڑی کرنے لگا ہوں میں نے بیدی سنگھ سے پوچھا متوفی کے وارث کون سے ہیں وہ بیزاری سے بولا سارا محلہ ہی وارث ہے بادشاہو لیکن اصل وارث کوئی نہیں ہے کیا مطلب میں نے پوچھا وہ بولا مرنے والے کا نام سعید احمد ہے اس کا آگے پیچھے کوئی نہیں تھا ڈیڑھ دو سال پہلے صورت نگر سے یہاں آیا تھا سٹور کے اندر ہی سوتا تھا ایک ہلکی سی موٹر سائیکل بھی رکھی ہوئی تھی خوش اخلاق شخص تھا محلے کے چھوٹے بڑے اسے ہرنائی کہتے تھے پتہ نہیں یہ نام کیسے اور کیوں پڑا بہرحال منگل کی دوپہر تک تو کسی نے خیال ہی نہیں کیا کہ ہرنائی نے دکان کیوں نہیں کھولی اتوار کو تو ویسے ہی چھٹی تھی سوم وار کو سارا دن تڑا تڑ بارش ہوتی رہی لیکن منگل کو بھی دکان نہیں کھولی اس کا کوئی تھا ہی نہیں تو اس نے جانا کہاں تھا آ جا کے ایک ہی اس کا دوست تھا شوکت کلات مرچنٹ والا فرصت کا ٹائم اس کے ساتھ گزارتا تھا اسے بھی کچھ پتہ نہیں تھا کہ ہرنائی کہاں ہے منگل کا سارا دن بھی گزر گیا اور کل اخباروں میں اس کی تصویر آ گئی پتہ چلا کہ وہ تو بھوانی بیلڈنگ والے حادثے میں مارا گیا ہے ایک اخبار میں تصویر بلکل صاف پہچانی جا رہی تھی پھر بھی محلے داروں کو شبہ تھا کہ شاید یہ ہرنائی نہ ہو محلے کے چار پانچ معزز بندے میرے پاس تھانے پہنچے میں انہیں اپنے ساتھ مردہ خانے لے گیا وہاں انہوں نے ہرنائی کو پہچان لیا محلے کے معزز افراد کو اندر بلا کر میں نے انہیں صورتحال سے آگاہ کیا اور انہیں بتایا کہ لاش کو دفنانے سے پہلے قانونی کاروائی ضروری ہو گئی ہے لہٰذا وہ کچھ دیر انتظار کر لیں میرے کہنے پر انسپیکٹر بیدی سنگھ نے اپنے تھانے سے پوٹوگرافر سمیت ضروری عملہ بلوالیا اور ہم نے بند کمرے میں لاش کا کفن وغیرہ کھول کر اس کی چوٹوں کا معاینہ شروع کیا متوفی کے جسم پر جان لیوہ ضربے تھی ایک اس کے سر پر اور دوسری پہشانی پر یہ کندالے کی ضربے تھی مثلا دنڈا رائیفل کا بٹ یا لاتھی وغیرہ تاہم ان ضربوں کو دیکھ کر یہ خیال بھی کیا جا سکتا تھا کہ یہ ملبہ گرنے سے آئی ہیں ایک اور ضرب متوفی کے دائیں کندے پر تھی یہ اتنی شدید ضرب تھی کہ مرنے والے کا پورا پہلو نیلا ہو رہا تھا کندے سے گوشت پھٹ گیا تھا ہسلی کی ہڈی اور بالائی بازو ٹوٹ چکا تھا اس ضرب کے بارے میں دو ہی باتیں کہی جا سکتی تھی یا تو یہ ملبہ گرنے سے آئی تھی یا پھر متوفی کو کسی بلند جگہ سے نیچے پھینکا گیا تھا لاش کے معاینے کے بعد میں نے سب سے پہلے جو شوکت کلات مرچنٹ کا مالک تھا اور جس کے بارے میں پتا چلا تھا کہ وہ ہرنائی کا گہرا دوست ہے شوکت کی عمر بھی 28-30 کے لگ بھگ تھی وہ ایک گورا چٹا جوان سال شخص تھا تاہم بال پیشانی سے اڑے ہوئے تھے اور جسم مٹاپے کی طرف مائل تھا اس کی آنکھیں رونے سے سرخ ہو رہی تھی اس کے ساتھ گفتگو کرتے ہوئے یہ پتا چلا کہ وہ بھی بھگتان والا کا رہنے والا ہے میں نے تھوڑی سی تفصیل پوچھی تو انکشاف ہوا کہ جس جگہ بیلڈنگ گری وہاں سے شوکت کا گھر صرف ایک فرلانگ کے فاصلے پر ہے میں نے شوکت کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے پوچھا اس کے باوجود تم اس بات سے بے خبر رہے کہ حادثے کے شکار ہونے والوں میں تمہارا جگری دوست بھی شامل ہے وہ بوجل آواز میں بولا آپ کو تو معلوم ہی ہے کہ ہرنائی کی لاش اگلے روز ملی تھی میں اس وقت دکان پر تھا محلے کے جن لوگوں نے اس کا چہرہ دیکھا وہ بھی اسے میرے دوست کے طور پر نہ پہچان سکے دراصل جب سے ہماری دوستی ہوئی تھی ہرنائی میرے گھر چار پانچ بار سے زیادہ نہیں آیا تھا میں نے کہا اس کا مطلب ہے کہ وہ تمہارے گھر آتا رہتا تھا کیا یہ ممکن نہیں کہ وہ اپنی موت سے پہلے بھی تم ہی سے ملنے بھگتان والا گیا ہو وہ ہچکچا کر بولا بلکل ہو سکتا ہے جی اس کے علاوہ اسے بھگتان والا میں اور میرے سوا کیا کام ہو سکتا ہے وہ جب بھی میرے گھر آتا تھا میرے بچے کے لیے گولیاں ٹوفیاں وغیرہ لے کر آتا تھا ممکن ہے اس روز بھی وہ کوئی چیز لینے کے لیے بھوانی بلڈنگ میں رک گیا ہو میں نے پوچھا اتوار کی صبح دس ساڑھے دس بجے کے درمیان تم کہاں تھے وہ بولا میں اپنی بیوی اور بچے کے ساتھ کپور تھلا گیا ہوا تھا بس ہفتے کی شام اچانک ہی جانا پڑ گیا تھا میری بیمار ساس کی طبیعت ایک دم خراب ہو گئی تھی اس کی طرف سے اطلاع آئی تھی کہ وہ نوشابہ سے ملنا چاہتی ہے نوشابہ میری بیوی کا نام ہے کپور تھلا سے تم کب واپس آئے سوموار کی صبح ساڑھے دس بجے اس وقت تک بھوانی بلڈنگ کو گرے ہوئے چوبیس گھنٹے ہو چکے تھے لیکن ابھی ملبا ہٹایا جا رہا تھا پورے علاقے میں سوگواری پھیلی ہوئی تھی میں نے ٹوپی اتار کر میز پر رکھی اور سگرٹ سلگاتے ہوئے کہا شوکت علی کیا تمہیں معلوم ہے کہ ہرنائی قتل ہوا ہے کیا کیا مطلب شوکت کے ہونٹوں سے بے ساختہ نکلا اس کی آنکھیں حیرت سے کھلی ہوئی تھی میں نے کہا مطلب یہ ہے کہ ہرنائی کی موت اتوار کی صبح حادثے کی وجہ سے نہیں ہوئی کیونکہ اتوار کی سپہر تین بجے تک وہ ایک سینما حال میں موجود تھا اس کی موت اتوار کی سپہر اور سوموار کی صبح کے درمیان واقع ہوئی ہے غالب گمان یہ ہے کہ وہ اس دوران تم سے ملنے بھگتان والا پہنچا کسی نے اس کے سر پر وزنی آلے سے ضربے لگا کر اسے ہلاک کیا اور اپنا جرم چھپانے کے لیے لاش کو رات کی تاریکی میں ملبے کے ڈھیر میں پھینک دیا شوکت علی کا گورا رنگ لٹھے کی طرح سفید ہو رہا تھا وہ خوشک ہونٹوں پر زبان پھیر کر بولا یہ یہ کیسے ہو سکتا ہے جی میں نے کہا میں تمہیں سمجھاؤں گا یہ کیسے ہو سکتا ہے فی الحال مجھے یہ بتاؤ کہ اتوار اور سوموار کی درمیانی شب تمہارے گھر تالہ لگا ہوا تھا یا کوئی موجود تھا تالہ لگا ہوا تھا لیکن وہ کچھ کہتے کہتے خاموش ہو گیا ہمارا ایک ملازم نرگس ہے اس کے پاس چابی تھی ہم نے کہیں باہر جانا ہو تو اسے گھر میں چھوڑ جاتے ہیں اتوار کی رات بھی اسی نے گھر میں رہنا تھا لیکن پھر اسے اپنا کوئی کام پڑ گیا اور وہ نہ آ سکا میں نے کہا تم ملازم کو مرد بتاتے ہو لیکن نرگس تو عورتوں کا نام ہے وہ بولا وہ عورت اور مرد کچھ بھی نہیں ہیجڑا ہے لیکن مہنتی بہت ہے اور اماندار بھی ہے میں نے اسے گھر کے کام کاج کے لیے رکھ چھوڑا ہے میں نے سگرٹ کا ایک طویل کش لیتے ہوئے دھوان فضاء میں چھوڑا کیا یہ نہیں ہو سکتا کہ ہیجڑا نرگس تمہیں غلط بتا رہا ہو وہ تمہاری غیر موجودگی میں تمہارے گھر سویا ہو ہرنائی کو علم نہیں تھا کہ تم اچانک کپور تھلہ چلے گئے وہ تم سے ملنے تمہارے گھر پہنچا ہو وہاں ہرنائی اور نرگس میں کوئی انبن ہو گئی ہو اور نرگس نے ہرنائی کو قتل کر ڈالا ہو شوکت نے پر تشویش انداز میں ہونٹ کاتے نرگس اتنا بڑا جرم کیسے کر سکتا ہے اور پھر اسے ہرنائی کے ساتھ کیا دشمنی ہو سکتی ہے وہ ایک دوسرے کو اچھی طرح جانتے تھے آپس میں ہستے بولتے تھے کوئی جھگڑا نہیں تھا ان میں میں نے کہا ضروری نہیں ہوتا کہ جھگڑا بہت پرانا ہو جھگڑا اچانک بھی کھڑا ہو سکتا ہے بہرحال یہ باتیں تو بعد میں ہوتی رہیں گی فیل وقت میں تمہارا گھر دیکھنا چاہتا ہوں اور نرگس کا دیدار کرنا چاہتا ہوں شوکت کے چہرے پر شدید الجھن نظر آ رہی تھی جیسے وہ ابھی تک یہی یقین نہ کر پایا ہو کہ اس کے دوست کو قتل کیا گیا ہے بہرحال اس کے یقین نہ کرنے سے قتل حادثے میں نہیں بدل جاتا تھا میں نے اسے اپنے ساتھ لیا اور بھگتان والا دروازہ روانہ ہو گیا انسپیکٹر بیدی سنگھ اور عملے کے چند ارکان بھی میرے ساتھ تھے شوکت علی کا گھر تین منزلہ تھا نانک چندی اینٹوں کا ایک تنگ زینہ بل کھاتا ہوا اوپر جاتا تھا نچلی منزل پر کوئی کارخانہ تھا بالائی منزل اور تیسری منزل شوکت کے استعمال میں تھی اس مکان میں شوکت کے علاوہ اس کی جوان سال بیوی نوشابہ اور ایک سالہ بچہ کامران رہتے تھے میں نے گھوم پھر کر مکان کا اچھی طرح جائزہ لیا مجھے یہ دیکھ کر حیرانی ہوئی کہ اس مکان کی چھت سے بھوانی بلڈنگ کا ملبا صاف نظر آ رہا تھا یوں تو شوکت کے گھر اور بھوانی بلڈنگ کے درمیان قریباً ایک فرلانگ کا فاصلہ تھا مگر چھت سے بھوانی بلڈنگ بلکل قریب نظر آتی تھی مکانوں کی چھتیں ایک دوسرے سے ملی ہوئی تھی شوکت کی چھت سے تین چار چھتیں پھلانگ کر بھوانی بلڈنگ تک پہنچا جا سکتا تھا میرا شک آنن فانن یقین کی حدوں کو چھو گیا مجھے متوفی ہرنائی کے کندے کی وہ چھوٹ یاد آئی جس نے اس کا ایک پہلو نیلا کر رکھا تھا اور کئی ہڈیاں توڑ دی تھی اس چھوٹ کو دیکھ کر فوراً یہ خیال آتا تھا کہ مرنے والے کو کسی بلند جگہ پر پھینکا گیا ہے چھت سے نیچے اتر کر میں نے باریک بینی سے کمروں اور دیواروں اور فرشوں کا معاینہ کیا اس کام میں انسپیکٹر بیدی اور اس کا عملہ بھی میرے ساتھ شریک ہو گیا دس پندرہ منٹ کی مغز کھپائی کا صلح ہمیں ایک اور اہم کھوج کی صورت میں ملا ایک اندرونی کمرے کی چوکٹ پر کسی وزنی شے کی ضرب موجود تھی یہ ایک تازہ نشان تھا ضرب کے مقام پر لکڑی دب کر ٹوٹ گئی تھی اس کمرے میں فرش پر نامعلوم سے دھبے بھی پائے گئے ہماری جانچ پڑتال کے دوران ہی ہیجڑے نرگس کو بھی حاضر کیا جا چکا تھا ہیجڑے کے لیے نرگس کا نام ایسے ہی تھا جیسے بھینس کو بلبل کہا جائے یا طفان بادو باران کو رمجم کے نام سے پکارا جائے وہ کموں بیش چھے فٹ قد کا ہٹا کٹا شخص تھا داڑی موچیں صفہ چٹ آنکھوں میں سرما اور ہونٹ پان سے رنگے ہوئے وہ جب نزاکت سے عورتوں کے انداز میں بولتا تھا تو ہسی آنے لگتی تھی وہ جان چکا تھا کہ اس پر شک کیا جا رہا ہے اس کا رنگ فک ہو رہا تھا مجھے پہلی نگاہ میں ہی وہ کوئی اچھا شخص نہیں لگا مجھے حیرت تھی کہ شوکت علی اسے اپنا گھر سوپ کر بیوی بچے کے ساتھ کپور تھلہ چلا جاتا تھا میں نے نرگس سے سوال جواب کیے میں نے پوچھا اتوار اور سوموار کی درمیانی شب تم کہاں تھے وہ بولا میں اپنے گھر پر تھی جناب بھائی جان شوکت مجھ سے کہہ گئے تھے کہ میں رات ان کے گھر میں گزاروں لیکن این موقع پر میرے گھر کچھ مہمان آ گئے اور میں یہاں نہ آ سکی تم نے یہ نہ سوچا کہ مالک تم سے اپنے گھر کی رکھوالی کا کہہ کر گیا ہے اور تم نے گھر کی خبر تک نہ لی وہ بولا رات نو دس وجہ میرے دل میں خیال آیا تھا کہ ایک چکر یہاں کا لگا جاؤں لیکن بڑی تیز بارش ہو رہی تھی اس لیے نہ آ سکی لیکن میری سمجھ میں یہ نہیں آ رہا کہ آپ مجھ نگوڑی سے پوچھنا کیا چاہ رہی ہیں جان سے کہا یہاں ایک قتل ہو گیا ہے اور میرا خیال ہے کہ یہ قتل تم نے کیا ہے ہائے میں مر گئی وہ اپنی جگہ سے اچھل پڑا صد کے جاؤں یہ آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں میں غریبنی نمائی قتل کروں گی آپ مجھ سے مخول تو نہیں کر رہے ہیں میں نے کہا ہاں تجھ سے مخول کرنے کے لیے ہی تو ہم سارے اکٹھے ہو کر یہاں آئے ہیں انسپیکٹر بیدی نے کہا لیکن بچو اصل مخول تو تجھ سے تھانے میں چل کر ہوگا چل اٹھ آگے لگ ہمارے ہیجڑا حراسہ تو پہلے بھی تھا اب بقائدہ رونے لگا ہائے اللہ جی میں آپ کو کیسے یقین دلاؤں بھگوان کی سوگند میں نے کچھ نہیں کیا آپ کی جوانی کی سوگند بلکل نردوش ہوں میں آپ مجھے تھانے لے گئے تو میں بدنام ہو جاؤں گی کسی کو مو دکھانے کے قابل نہیں رہوں گی بیدی سنگھ کڑک کر بولا بدنام ہو جائے گی تو کیا بگڑ جائے گا تیرا کونسی منگنی ٹوٹ جائے گی تیری ہیجڑے نرگس نے بہت واویلا کیا لیکن وہ مشکوک تھا لہٰذا اسے تھانے لے جانا ضروری تھا نرگس کے ساتھ ساتھ میں نے مقتول کے جگری یار شوکت علی کو بھی شامل تفتیش کر لیا اور دونوں کو لے کر تھانے چلا گیا ضروری کاروائی کے بعد سعید عرف ہرنائی کی لاش دفن کر دی گئی تھانے میں ہیجڑے نرگس اور اس کے مالک شوکت علی سے تفصیلا پوچھ گچھ ہوئی نرگس مشکوک کردار کا شخص تھا تفتیش کے دوران اس نے کئی الٹی سیدھی باتیں کی اس کے خلاف مجھے تین طرح کا شک تھا شک نمبر ایک یہ تھا کہ شاید اس ہیجڑے کے ساتھ مقتول کا کوئی پیار محبت چل رہا تھا جس کی وجہ سے قتل کا واقعہ ہوا لیکن ہیجڑے کی شکل و صورت اور عمر دیکھنے کے بعد میرا یہ شک رفع ہو گیا تھا دوسرا شک یہ تھا کہ ممکن ہے مقتول ہرنائی نے ہیجڑے نرگس کو کوئی غلط کام کرتے پکڑ لیا ہو مالک مکان گھر میں نہیں تھا چابی ہیجڑے کے پاس تھی اس کی نیت خراب ہو سکتی تھی اور وہ قیمتی اشیاء پر ہاتھ صاف کرنے کا پروگرام بنا سکتا تھا ممکن تھا کہ مقتول اپنے دوست سے ملنے اس کے گھر پہنچا ہو اور اس نے ہیجڑے نرگس کو رنگے ہاتھوں پکڑ لیا ہو ہیجڑے نے اپنا جرم چھپانے کے لیے اسے قتل کر دیا ہو تیسرا شک یہ تھا کہ شوکت علی کے گھر میں آ کر خود مقتول نے کوئی غلط کام کرنے کی کوشش کی ہو ہیجڑے نے اسے روکا ہو جس کے نتیجے میں دونوں لڑ پڑے ہوں اور ہیجڑے کے ہاتھوں ہرنائی کا خون ہو گیا ہو یہ بات ظاہر تھی کہ ہرنائی کے خون کے بعد ہیجڑہ نرگس حواس باختہ ہو گیا تھا اس نے سوچا ہوگا کہ لاش کو ٹھکانے لگایا جائے اہن ممکن تھا کہ دروازے وغیرہ بند کر کے اس نے نہایت تسلی سے اس معاملے پر سوچ بچار کی ہو جب اس نے غور کیا تو اس کے ذہن میں ایک زبردست ترقیب آئی دس بارہ یا پندرہ سولہ گھنٹے پہلے بھوانی بلڈنگ ایک خوفناک دھماکے سے زمین بوس ہو چکی تھی بہت سے افراد مارے گئے تھے اور ابھی ملبا وغیرہ ہٹانے کا کام جاری تھا ہیجڑے نرگس نے مقتول کے سر پر کسی وزنی شے سے ضربیں لگائیں تھی لہٰذا اگر اسے بھوانی بلڈنگ کے دور تک پھیلے ہوئے ملبے میں پھینک دیا جاتا تو اس کی موت کو حادثے کا نتیجہ قرار دیا جا سکتا تھا ہٹے کٹے ہیجڑے نے مقتول کو کندھے پر لادا اور رات کی تاریکی میں تین چار چھتیں تیہ کر کے اس چھت پر پہنچ گیا جو گرنے والی بلڈنگ کے بلکل ساتھ واقعہ تھی وہ دن کی روشنی میں ملبے کے خد و خال دیکھ چکا تھا اور جانتا تھا کہ مقتول کو کس سمت پھینکنا زیادہ مناسب رہے گا مقتول کو پھینکنے کے بعد وہ گھر واپس آ گیا اور وہاں سے واردات کا ہر کھوج کھرا مٹا دیا لیکن وہ یہ نہ جان سکا کہ مقتول کی جیب میں نقدی اور کاغذات کے علاوہ سینما کا وہ ٹکٹ بھی ہے جو اس میں بھوانی بلڈنگ گرنے کے ایک ڈیڑھ گھنٹے بعد خریدا ہے یہاں صرف ایک چھوٹی سی الجھن پیدا ہو رہی تھی اگر لاش اوپر چھت سے گرائی گئی تھی تو پھر وہ صبح ہوتے ہی ملبے کے اوپر پڑی نظر کیوں نہ آئی کیا اسے نیچے آ کر ملبے میں چھپایا گیا تھا یا پھر وہ اتفاقاً کسی ایسے سراخ یا درز میں گری تھی جہاں سے نیچے لڑک گئی تھی ویدی اور میں نے جو تفتیش کی اس کے نتیجے میں ہیجڑا نرگز مزید پھنس گیا وہ کسی بھی طرح یہ بات ثابت نہیں کر سکا کہ اتوار اور سوموار کی درمیانی شب وہ اپنے گھر میں تھا اور شوکت علی کے گھر میں جو کچھ ہوا وہ اس کے بارے میں بے خبر ہے پھر اس کے گھر سے کچھ ایسی چیزیں بھی برامد ہو گئیں جنہیں مسروکہ کہا جا سکتا تھا ان میں شوکت کی بیوی نوشابہ کی ایک گم شدہ کمیز اور ایک تلائی انگوٹھی تھی گو یہ چیزیں قتل والے واقعے سے کئی ہفتے پہلے گم ہوئی تھی لیکن ان اشیاء کی برامدگی سے یہ بات تو ثابت ہو گئی کہ نرگز قابل اعتبار شخص نہیں تھا اور موقع ملنے پر وہ کوئی بڑا ہاتھ بھی مار سکتا تھا میرے علاوہ بیدی سنگھ کا خیال بھی یہی تھا کہ ہیجڑے نرگز جیسے شخص کو گھر کا رکھوالہ بنا کر چلے جانا شوکت علی کی بہت بڑی غلطی تھی شوکت علی کے گھر کی تلاشی کے دوران ہمیں ایک چیز بھی مل گئی جس پر آلائے قتل کا شبہ کیا جا سکتا تھا یہ لوہے کی ایک موٹی زنگ آلود نال کا چار فٹ لمبا ٹکڑا تھا ایسی نال یا پائپ دستی نلکوں میں استعمال کی جاتی ہے یہ این ممکن تھا کہ مقتول کے سر پر آنے والی چوٹیں اور لکڑی کے دروازے پر ضرب کا نشان اسی نال کا مرہون منت ہو اس نال پر فنگر پرنٹس بھی تلاش کیے جا سکتے تھے لیکن یہ نال چونکہ کھلے سہن میں پڑی رہی تھی اور موصلہ دھار بارشوں میں بھیگتی رہی تھی اس لیے یہ کوشش فضول تھی حوالات میں کسی زدی اور ڈھیٹ ملزمہ سے کچھ اگلوانا ہو تو لیڈی پولیس کی مدد لینا پڑتی ہے لیکن نرگس ملزمہ تھی اور ناملزم وہ دونوں کے درمیان کی شے تھی لہٰذا مجبوراً عملہ ہی اس سے پوچھ بچھ کر رہا تھا مرکزی تھانے کے ایک سخت گیر حوالدار چندر سنگھ نے جب اس سے مار پیٹ کی تو اس نے آسمان سر پر اٹھا لیا ہائی اللہ اوی اللہ میں مر گئی ہائی رام میری کلائی مڑ گئی ظالموں کمینوں تمہیں آئے کسی کی آئی تمہارے شریر میں کیڑیں پڑھیں دیکھو لوگو مجھ غریبنی کو مار ڈالا دیکھو میرا کیا حال کر دیا وہ چیخو پکار کرتا رہا اور چندر سنگھ اپنے کام میں لگا رہا اپنی گرفتاری کے دوسرے روز تک نرگس کو امید تھی کہ شوکت علی اس کی مدد کو آئے گا اور اسے چھڑا کر لے جائے گا لیکن وہ تو خود تفتیش میں بیٹھا ہوا تھا لہذا اگلے روز شام کو ہیجڑے نرگس نے مایوس ہو کر شوکت علی کے خلاف بولنا شروع کر دیا اس نے یہ بیان داغا کہ شوکت علی کے دوست مقتول ہرنائی اور اس کی بیوی نوشابہ کے درمیان کوئی گڑبر تھی وہ دونوں آپس میں ہس ہس کر باتیں کرتے تھے اور کئی بار ایسا بھی ہوا کہ ہرنائی شوکت کی غیر موجودگی میں اس کے گھر آیا اور دیر تک گھر میں موجود رہا ہیجڑے نے بتایا شوکت کی بیوی نے پچھلی سردیوں میں ہرنائی کو اپنے ہاتھ سے سویٹر بن کر دیا تھا اور گھر میں اس کی دعوتیں کرتی رہتی تھی تفتیش کا یہ رخ بھی میرے ذہن میں موجود تھا میں شوکت علی سے اس بارے میں پوچھ بچھ بھی کر چکا تھا لیکن اس نے سختی سے انکار کر دیا تھا اس کا کہنا تھا کہ اسے اپنے دوست اور اپنی بیوی پر پورا اعتماد ہے اس کی بیوی نیک اور باوفا ہے اور اس کا دوست بھی ایک سچا اور کھرا شخص تھا وہ کسی ایسی بات کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا جس کی وجہ سے دوستی کے نام پر حرف آتا ہیجڑے نرگس کے بیان کے بعد مجھے ایک بار پھر اس معاملے میں کریت پیدا ہوئی میں نے اپنے ساتھی انسپیکٹر بیدی سنگھ سے کہا کہ وہ اس بارے میں چھان بین کرے انسپیکٹر بیدی نے بڑی تیزی سے کام کیا اور چوبیس گھنٹے میں ٹھیک تھاک کامیابی حاصل کر لی وہ ایک ایسے گواہ کو سامنے لے کر آیا جس نے بتایا کہ ہرنائی کی موت سے صرف چار پانچ روز پہلے شوکت اور ہرنائی میں زبردست جھڑپ ہوئی تھی یہ ایک حیران کن انکشاف تھا شوکت اور ہرنائی جگری دوست مشہور تھے اور ابھی تک کوئی ایسی بات سامنے نہیں آئی تھی جس سے پتا چلتا کہ شوکت اور ہرنائی کے تعلقات خراب ہو چکے ہیں اس جھڑپ کی تفصیلات بتاتے ہوئے صدیق نامی اس شخص نے کہا کریشن اگر کے بتی والے چوک میں میرا ہوتل ہے یہ نو یا دس تاریخ کی بات ہے شام کے بعد شوکت اور ہرنائی ہوتل میں آئے وہ اکثر چائے وغیرہ پینے میرے ہوتل میں آتے رہتے تھے کبھی کبھار ان کے ساتھ کوئی مشترکہ دوست بھی ہوتا تھا وہ دیر تک خوش گپیوں میں مصروف رہتے تھے لیکن اس روز وہ خوش گپیوں کے موڈ میں نہیں تھے اور نہ ہی انہوں نے حال کمرے میں بیٹھنا پسند کیا وہ اوپر چھوٹی سی گیلری میں چلے گئے یہاں صرف دو میزیں اور آٹھ دس کرسیاں رکھی رہتی تھی کوئی فیملی کھانا وغیرہ کھانے آ جائے تو ہم اسے اوپر بھیج دیتے ہیں شوکت اور ہرنائی صاحب گیلری میں بیٹھ کر گرما گرم بحث میں مصروف ہوئے میں نے سمجھا کہ شاید کسی سیاسی معاملے پر تلخ کلامی ہو گئی ہے میری ہرگس خواہش نہیں تھی کہ میں ان کی باتیں سنوں لیکن اتفاق ایسا ہو گیا کہ میں نے ان کی باتیں سن لی میں عشاء کی نماز کے لیے وضو کرنے اوپر غسل خانے میں پہنچا یہ غسل خانہ گیلری کے بلکل سات واقعہ ہے درمیان میں لکڑی کی ایک دیوار ہے گیلری میں کی جانے والی باتیں اکثر غسل خانے میں صاف سنی جاتی ہیں اس روز بھی یہی ہوا شوکت صاحب غسلے میں بھرے ہوئے تھے اور ہرنائی سے کہہ رہے تھے یہ معمولی بات نہیں ہے ہرنائی کوئی اور ہوتا تو پتہ نہیں کیا کر گزرتا یہ میرا صبر ہے کہ میں خاموش ہوں اور سب کچھ بھول جانا چاہتا ہوں بس اب بہتر یہ ہے کہ یہاں سے چلے جاؤ ہرنائی بولا میں نے کہا ہے نہ کہ اب تمہیں اپنی صورت نہیں دکھاؤں گا میں صورت کی بات نہیں کر رہا شوکت غرا کر بولا میں بات کر رہا ہوں تمہارے اس شہر سے دفع ہونے کی اور کبھی اپنا منحوس قدم یہاں نہ رکھنا میں خدا کی قسم کھاتا ہوں کہ اگر تم نے ایسا نہ کیا تو پھر وہ ہو جائے گا جو دنیا دیکھے گی آخری الفاظ کہتے کہتے شوکت کی آواز نہائیت خطرناک ہو گئی تھی اور لرز رہی تھی